اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سنیپ سیڈ کا استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی ایمیج کی ڈیٹیلز کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں یا کسی بھی ایمیج میں ہم کس طرح ایک ڈرامیٹک لک لے کر آ سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم سنیپ سیڈ کا استعمال کریں گے دوستو سنیپ سیڈ ایک بہت ہی اچھا سافٹ ویر ہے جو گوگل پلی سٹور پر فری دستیاب ہے اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ گوگل والوں کا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایمیج کی ڈیٹیلز کو بہتر کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم ٹول کھول لیں گے یہاں یہ جو پینسل کا آئیکن موجود ہے یہ سنیپ سیڈ کے ٹول ہے اس کو کلک کریں گے اور ٹیون ایمیج میں آ جائیں گے سب سے پہلے ایمیج کی ڈیٹیلز کو بنیادی طور پر بہتر کرنے کے لیے ہائی لائٹس کو بلکل ختم کر دیں گے ہم نے ہائی لائٹس کو بلکل ختم کر دیا ہے اس کے بعد شیڈوز کو بڑھا دیں گے تھوڑا سا آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایمیج کی ڈیٹیلز پہلے سے بہتر ہو چکی ہیں بیفور اینڈ آفٹر چیک کرنے کے لیے ایمیج کو کسی بھی جگہ پر پریس اینڈ ہولڈ کریں تو یہ بیفور اور جیسے ہی آپ انگلی چھوڑیں گے یہ آفٹر ایمیج کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے تو دوبارہ ہم ٹولز کھولیں گے ڈیٹیلز میں آ جائیں گے اس کا سٹرکچر جو ہے نا تھوڑا سا بڑھا دیں گے اور شارپننگ جو ہے نا تھوڑی سی بڑھا دیں گے اس کے بعد ہم آ جائیں گے وائٹ بیلنس میں وائٹ بیلنس میں آ کے ہم ہائی لائٹس کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایمیج کے اندر ایک ڈرامیٹک لک آنے لگا ہے اس کو اس ایفیکٹ کو اپلائی کر دیں گے لیکن دوستو یہ ایفیکٹ لگانے کے بعد ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایفیکٹ پورے کینوز پر اپلائی ہو گیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ صرف سکائی تک محدود ہو تو اس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے تو یہ اوپر ایک آئیکن موجود ہے ایڈٹ سٹیک ایڈٹ سٹیک کلک کریں گے یہاں پر ایک آپشن موجود ہے ویو ڈیٹیلز ویو ڈیٹیلز میں آ جائیں گے تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے ایفیکٹ موجود ہیں ہم ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ڈیٹیلز ٹیون ایمیج اوریجنل ہم وائٹ بیلنس کو صرف سکائی تک محدود کرنا چاہتے ہیں تو ہم وائٹ بیلنس پہ کلک کریں گے اس برش پہ کلک کریں گے دوستو یہاں کونے میں موجود ہے آپشن ایک ماسک کا یہ ہم ماسک پہ کلک کریں گے پورے کینوز کے اوپر ریڈ کلر آ گیا جس ایریا سے ایفیکٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں وہاں وائٹ بیلنس کی ویلیو زیرو کریں گے یہ یہاں سے اس کے بعد جس ایریا سے ریموو کرنا ہے اس کے اوپر ہم اپنی انگلی پھیریں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ایفیکٹ جو ہے نا ریموو ہونے لگا اوکے کر دیں گے ایک آئیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ایفیکٹ ہے وہ صرف اور صرف سکائی تک محدود ہو گیا ہے تو دوستو کسی بھی ایفیکٹ کو ایڈٹ کرنے کے لئے آپ ایڈٹ سٹیک میں آئیں گے اسی طرح ویو ایڈٹ میں آئیں گے اور ماسک کر کے آپ اپنے مطلوبہ ایریا کے اوپر اپنا ایفیکٹ اپلائی کر سکتے ہیں بعض اوقات ہم کوئی اپنی تصویر ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم صرف فیس کی برائٹنس بڑھانا چاہتے ہیں لیکن وہ ہمارے کپنوں پر اور دیگر ایسی ہائی لائٹس کے اوپر بھی اپلائی ہو جاتا ہے جو مزید بڑھ کے خراب ہو جاتی ہیں اس چیز کو آپ ماسک کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ بیفور یہ آفٹر اب دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایمیج کے اندر جو ہے نا برائٹنس بہت کم ہے تو برائٹنس کو فکس کرنے کے لیے تیون ایمیج میں آئیں گے اور پہلا پہلا اپشن ہے برائٹنس 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 کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے لیکن برائٹنس بڑھانے سے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ برائٹنس سکائی پر بھی بڑھ گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ سکائی ویسے کا ویسر ہے برائٹنس صرف سکائی سے نیچے والا ایریا ہے جو اس پر اپلائی ہو پہلے کی طرح ہم ایڈٹ سٹیکس ویو ایڈٹس پھر تیون ایمیج اسی طرح برش پھر ماسک اس کی ویلیو ہم زیرو کر دیں گے جس سیریہ سے ہم نے برائٹنس کا ایفیکٹ ہٹانا ہے وہاں ہم ختم کر دیں گے ہم سکائی سے ریموو کرنا چاہتے ہیں اوکے کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں برائٹنس صرف لور پارٹ پر اپلائی ہوئی ہے نیکسٹ ایمیڈ ڈیٹیل کو ہلکا سا مزید بوسٹ کرنے کے لئے ہم اوورال ٹیون ایمیج میں آئیں گے اور سیچوریشن کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے اور ایمیئنس کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے اور وارمت کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے اب آپ بیفور اینڈ آفٹر چیک کر سکتے ہیں دوستو یہ تھا طریقہ آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے کسی بھی ایمیج کی ڈیٹیلز کو بہتر کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز پاپ کر سکتے ہیں ایمیج میں ڈرامائٹک لکلا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ